موسیقی موسیقی کلحن مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اساد الدین وائسی نے تلنگانہ میں یونی فارم سویل کورٹ کے لیے کمیٹی تشکیل دے جانے سے متعلق بی جے پی کے منشور کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے موسیقی 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 آج اسٹیشن گھنپور میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیسی آر نے کہا کہ کانگریس نے تلنگانہ کو اندرپردیش میں ضم کر دیا تھا جس کی وجہ سے عوام کو اٹھاون سال تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیسی آر نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ کانگریس اور بی آرس کے دور حکمرانی کا جائزہ لے انہوں نے کہا کہ جب بی آرس اختیار میں آئی پہلی ترجیح کے طور پر غریبوں کے لئے فلاہی اقدامہ شروع کی گئے اور پچھلے جذبرسوں میں اسی سیمت میں کام کی گئے اس سے پہلے چندر شکر راؤ نے زیلہ کلیم نگر کے موضع امنا کنڈور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ ریاست بر میں آٹو ورکرز کے لئے فٹنس، چارجز اور اصطنات کی خیمتوں کو برخواست کر دیا جائے گا کیسی آر نے نکرکل اور نلغنڈے میں بھی جلسوں سے خطاب کیا تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونٹرنڈی نے آج نرساپور اور پرکال میں انتخابی جلسوں سے خطاب کیا انہوں نے اس موقع پر کیسی آر کے دعوے کو مستقر کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تلنگانہ کو نمبر ایک مقام پر لا کھڑا کیا مائد کیا کہ کیسی آر نے تلنگانہوں کو کسانوں کی خودکشی کے واقعات بے روزگاری اور شراب نوشی کرنے والوں میں پہلے مقام پر پہنچایا ہے ریونٹرنڈی نے مزید کہا کہ کیسی آر کے پاس عوام سے کہنے کے لئے کوئی اور موضوع نہیں لہذا وہ کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ریونٹرنڈی نے رائے دنگانوں سے اپیل کی کہ وہ ایسے افراد کا ساتھ نجد جو بگ گئے ہیں اور کیسی آر کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ریونٹرنڈی آج شام حدرباد میں روشوہ میں حصہ لیں گے کلین مدلی سے تعداد المسلمین کے صدر اصد الدین ویسی نے بی جے پی کے منشور میں تلنگانہ میں یونیفارم سیل کورڈ کے لئے کمیٹی تشکیل دے جانے پر اس پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ایت واقعی ہمایونگر میں گھرگر انتقابی مہم میں سالیتے ہوئے اصد الدین ویسی نے کہا کہ کامل سیل کورڈ ملک کی ضرورت نہیں ہے جبکہ ملک کو آزادی اظہار اور روزکار کی شرعہ میں اضافہ جیسے امور درکار ہیں اویسی نے کہا کہ بی جے پی نے تلنگانہ میں مذہبی بنیاد پر تحفظات کو برقاس کردینے کا وعدہ کیا جو قابل مذہمت ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحفظات کو ختم کردین سے پسماندہ مسلمانوں کے لئے ملازمت کے مواقع ختم ہو جائیں گے حسد الدین ویسی نے مزید کہا کہ پچھلے ساڑھے نو برسوں کے دوران بی جے پی حکومت نے معایشت کو کمزر کر دیا چھوٹی تجارتوں کو تباہ کر دیا جبکہ ملازمتیں فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہی اس کی نتیجے میں ہمیں افراد ذر اور نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرعہ میں اضافہ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بی جے پی کے قومی لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ مشاہ نے وعدہ کیا کہ ہلدی کے کسانوں کو مناسب قیمتیں دی جائیں گی قبی ممیم کے تحت جنگام اور کورٹلا میں سکالا جنرلہ سکنگلپ سبھاؤں سے خطاب کرتے ہیں مشاہ نے الزام آیت کیا کہ کیسی آر کی حکمرانی میں سب سے آگے رشوت رہی جبکہ کالیش فرہ ومیشن بھگیرتا پروجیکٹس میں بھی رشوت شامل رہی شاہ نے کہا کہ بی جے پی مسلمانوں کے لیے چار فیصد غیر دستوری تحفظات کو ختم کر دے گی ان کے مطابق مجلی سے تحضل مسلمین کے قوف سے کیسی آر یوم انضمام نہیں مناتے ہیں قیدوں کی آدھ میں یادگار تعمیر کی جائے گی امیشاہ کے مطابق بی آرس کانگریس اور مجلی سے تحضل مسلمین خاندانی جماعتیں ہیں جبکہ بی جے پی تلنگانہ کے عوام کی پارٹی ہے انہوں نے اس بات کا یادہ کیا کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے پر کسی پسمندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے کو وزیرالہ بنایا جائے گا امیشاہ نے کہا کہ اس مرتبہ عوام کیلئے دیوالی کے تین تحوار ہوں گے پہلا تحوار پہلے ہی منایا جا چکا جبکہ تین دسمبر کو بی جے پی کی جیت پر دوسری دیوالی اور جنوری میں رام مندر کا افتتہ ہی دن تیسری دیوالی ہوگا لیاستی چیف الیکٹرول آفیسر وکاس راد نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں انتقابات کو سٹھ فیصد شفاف طریقے سے مناقت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تر اقدامات کیا جا رہے ہیں مناقضہ ایک پروگرام سے کتاب کرتے ہوئے وکاس راد نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایسا محول تیار کیا ہے جہاں راہے دیندے آزادانہ تیوال پر کسی دباؤں میں آئے بگر اپنے اوٹ کا استعمال کر پائیں گے سی ایوال نے مزید کہا کہ تمام سطح پر الیکٹرونی کوٹنگ مشینوں ایوینس کی جانش کر لی گئی ہے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ راہ دیگی کے دن کسی بھی مشین میں کسی بھی طرح کی خامی نہ ہو پہلی مرتبہ اسی سال سے زائد عمر والے افراد اور معذورین کے لیے گھر سے اٹھ ڈالنے کی سہولت فراہم کی جائے گی وکاس راد نے عوام کو مشورہ دیا کہ کسی بھی طرح کی انتخابی بے قائدگی پر الیکشن کمیشن کے پاس کبھی بھی شکایت دش کروائیں ریاست ترنگانہ میں اسم انتخابات نہایت اہم مرحلے میں داخل ہو گئے اصل جماعتیں تمام حلقوں میں اپنی مہم چلا رہی ہیں پہلی رائدہ ہی کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے آزادانہ و شفاف انتخابات کے لیے تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں انتخابی مہم اس ماہ کی اٹھاویس تاریخ کو ختم ہو جائے گی بی ایس پی ترنگانہ کے صدر آر ایس پروین کمان نے کہا ہے کہ جب بی ایس پی اقتدار میں آئے گی تب بیرودگار نوجوانوں کے لیے فری ایسی کوچنگ کے بارہ ہزار مراکز قائم کیے جائیں گے اور دس لاکھ مناظماتوں کے مواقع پیدا کیا جائیں گے دوارہ جی مہم کی حمایت میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہیں پروین کمان نے الزام آئیت کیا کہ کالیج فرم پروژیک کی تعمیر میں چالیس ہزار کرو روپے کا تغلب کیا گیا انہوں نے الزام بھی آئیت کیا کہ حکومت میں شامل افراد نے دس لاکھ روپے فی پرچے کی حساب سے ٹی ایس پی ایسی کے پرچے سوالات کو بھی فرق کر دیا انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس مرتبہ بی ایس پی مزید نشستیں جیتے گی بھرہت جنتہ پارٹی کے ریاستی صدر اور مرکزی وزیر کشنرڈی نے کہا ہے کہ بی جے پی کو ریاست بھر میں عوام کے تمام طرح طبقات کی حمایت حاصل ہو رہی ہے خطاب کرتے ہوئے کشنرڈی نے کہا کہ ان اس بات پر خوشی ہے کہ ان کی پارٹی کو بی سی اور اسی طبقوں کی تائید بھی حاصل ہو رہی ہے ان کے مطابق پارٹی نے ریاست کے تمام طبقات کو انصاف ملنے کی ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے منشور بنایا ہے جبکہ اس منشور کو عوام کی حمایت حاصل ہو رہی ہے کشنرڈی نے مزید کہا کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے دی گئی جھوٹی زمانتوں پر عوام کو فروسہ نہیں ہے اندرپرزن شاہی کورڈ نے چندرابان لائیڈو کے لیے اسکلڈلوپمنٹ اس کام کیس میں باقاعدہ طور پر زمانت منظور کر لی صدر کو طبی بنیادوں پر اکتیس اکتوبر کو چار ہفتے کی مدت کے لیے عبوری زمانت پر رہا کیا گیا تھا حلقی و انپرتی کے بیارس امیدوار و ریاستی وزیر نیرندن اڈی نے اپنے حلقے کے علاقوں گپال پیٹ، ٹاڑی پتی، چنور، پتیگڑا، ٹانڈا اور دھرما ٹانڈا میں انتخابی مہم چلائی پیر ایڈی کے کانگریس امیدوار مدن مہنڈاوں نے امیقامی نوجوانوں کو سو روپیے پر مشتمل باؤنڈ پیپر حوالے کیے اور کہا کہ امیلے منتقب ہونے پر وہ بغیر کوئی کمیشن لیے امانداری کے ساتھ کام انجام دیں گے حلقی قدار کے بیارس امیدوار ملہ ایادو نے منگالہ منڈل کے موازیات میں انتخابی مہم چلائی منعباد کے موزے کنامڑی میں زیر تعمیر ایک امارت کی چھت کا ایک حصہ منحدیم ہو جانے سے اچ کم از کم دو افراد ہلاک ہو گئے اس نے کہا کہ ایک لاش کو نکال لیا گیا جبکہ دوسرے شخص کی لاش کو ملبے سے نکالنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے دونوں متوفی مددوروں کا تعلق بیہار و مغرب منگال سے ہے مادگا ریزرویشن پوراٹا سمیٹری ایمار پی ایس نے ترنگانہ زمنی انتخابات میں بی جے پی کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے پی آئی کے ریاست میں درج فیری ذاتوں میں مادگا طبقے کا شمال سب سے بڑا صفے میں ہوتا ہے جبکہ طبقہ تحفظات کے لیے جددہ جہد کرتا رہا ہے ایمار پی ایس کے بانی صدر مندہ کرشنہ مادگا نے ایمار پی ایس اور دیگر نو کمیونٹی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ تیس نوہمر کو مناقض ہونے والے انتخابات کے لیے بی جے پی امیدواروں کی کامیابی کے لیے کام کرے یہ فیصلہ ایسے وقت کیا گیا چند دن قبل وزیراعظم نریندر مدی نے زہیر آباد میں ایمار پی ایس کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ مرکز کی جانت سے جلدی ایک کمیٹی بنائے جائے گی جو مادگا طبقے کو باقتیار بنانے کے لیے تمام طرح اقدامات کرے گی حلق سمنی راجندر نگر کانگریس پارٹی کے ایمیل امیدوار کستوری نریندر نے شاتری پرم ڈیوزن میں روڈ شور کیا مرکز کی جلسے پرم ڈیوزن میں روڈ شور کی جلسے پرم ڈیوزن میں روڈ شور کیا مرکز کی جenerی راجندرد چینکلوں پر کعٹیondere دین نگرکز کی جلسے پرمکز کی جلسے پرچنادر مرکز کی جلسے پر پرما چلستفار ، م promote دین نگر بشکوührی جلسید موسیقی حلقہ سمجھے چار منا کے بی ایس پی امیدوار عبرار حسین آزاد بہوجن سمات پارٹی نے اوٹروں سے تبدیلی کے لیے ان کی امتیازی نشان ہاتھی پہلے نمبر پر برڈن دبا کر اوٹ دے کر کامیہ بنانے کی اپیل کی اور کہا کہ بی ایس پی کو اوٹ دینا آپ کی ترقی کے لیے اوٹ دینا ہے حلقہ اسمبلی چار منا کے تمام اوٹروں سے شخصی طور پر ملخات کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری طرف سے یہی درخواست ہے کہ ہم ایک بدلاؤ کے لیے اور اس علاقے کو ترقی دینے کے لیے ڈاکٹر آر ایس پروین کمار جو سابق آئی پی ایس ہے مجھے ایڈیشنل ڈی جی پی کے عوضے سے ریزائن دے کر کے اور وہ زمینی سطح پر سیاسی طور پر آج ہر جگہ کام کر رہے ہیں اور ان کو اس ریاست کے چیف منسٹر کے طور پر نامدد کیا گیا ہے تو لہٰذا حلقہ اسمبلی چار منا کے تمام اوٹروں سے بلخصوص ہمارے یسی یسٹی اور بی سی بھائیوں سے میری یہ دخواست درخواست ہے کہ وہ اپنا قیم کی ہوت ہاتھی کے نشان کو دے کر مجھے چار مزار اسمبلی سے کامیاب کریں اور ڈاکٹر آر ایس پروین کمار صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں جائے بھیم خدا حافظ جائے بھارت آج سیٹی ایڈیٹوریم سنگاریڈی میں اخلیتی خواتین کی میٹنگ مناخت کی گئی جس میں مہمان خصوصی گلبرگا نارت ایملے کانیس فاطمہ نے شرکت کی اور کانگریس پارٹی کو اڑ دینے کی خواتین سے اپیل کی میٹنگ کے بعد گلبرگا نارت ایملے حلقہ اسمبلی سنگاریڈی کی کانگریس پارٹی انچارت بھی ہیں گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کرتے ہوئے عوام سے کانگریس پارٹی کی امیدوار جگاریڈی کو کانگریس کی امتیادی نشان ہاتھ کو اردنی کی اپیل کی اخلیتی خواتین کی میٹنگ کے بعد کانگریس خواتین اور ورکرز گھر گھر جا کر کینوزنگ کر رہی ہے حافظ شیخ شفی کانگریس کی کانسٹر کے ذریعی نگرانی میں انتخابی مہم چلائی گئی گلبرگا سے آئے میڈم چگڑی سب کو چتانے کے لئے درگا شریف کو پا جاتے ہیں گلبرگا بار بار میڈم کے چینے میں آجیے سب کی پہنچان کی بات ہے مینا روکس کی پہچان کی بات ہے کہ ہم جو پانرس باٹی سوچیے کہ کاسٹ کا سنسس لاکھیں کاسٹ کے حساب سے جس کو جس کا ریزرویشن بنے گا وہ دیں گے وہ لائے کرنا ہے تو یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہیں موفہ جانے نہ دے موفہ ایک ہی بار دیتے ہیں ایک ہی بار ملتا ہے اور جو موفہ چھوڑتے ہیں وہ سب جس بھو دیتے ہیں تو میں زیادہ نہ ٹائم لیتے ہوئے میں آپ کو مثال دیا ہوں لنگا پکا میں ہم کس طرح سے پانچ سال روزا رہے ہیں تکلیف میں آج راہت میں ہیں کیونکہ ہم ہم امیلے میڈن کنیس فاتیمہ جی جیتے ہیں اور اس کے بعد میں امیلے میڈن کنیس فاتیمہ جی نے کانگرس سینئر نیبرز کو سکرہ میر ساہب کو ملیب ناکھن تھرگیر ساہب کو دنگے شکومار ساہب کو اپنی طرف سے سکین سپیش کیے جس میں دو ہسار روپے مل گئے ہیں بس فری ہوئے ہیں لائف مل فری ہوئے ہیں اور ہمارے انچارج گلپرگا کے جو سنگاریٹی کے لئے انچارج مہترمہ کنیس فاطمہ میڑوں میں ملے انہوں یہاں پر آئے تھے اور کسی اتداد میں میں ارمان اور بہنے بھی یہاں پر تشریف لائی تھی اور انہوں نے تفصیل سے اور تمام آنے والوں کو بتایا کہ ضرور کانگریس کو کامیاب کرے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ تیس ساری سے دن ہاتھ کے نشان کو اور دے کر تین نمبر کا پٹن دبا کر سنگاریٹی میں جگاریٹی صاحب کو جتائے اور کونتے تھے اور کونتے تھے اور کونکوڑے اور کونکوڑے اور میں کھونکوڑے اب دی جائے داروں لوگ کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہے ہیں تلنگانان نیوز ٹوڈے